بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیداری ملت کے سلسلے کا آرڈیو بیغام نمبر 235 انوان ہے صاحب دل شخصیت کی معیت کے بغیر سفر کے خطرات مولانا رومی فرماتے ہیں اگر تُو شیر ہی کیوں نہ ہو تاہم جب تُو بغیر رہبر کے راستہ تیہ کرے گا تو تُو لومڑی کی طرح گمراہی میں ہے اور زلیل ہے خبردار شیخ کی معیت کے بغیر سفر اختیار نہ کر ان اشعار میں مولانا نے شیخ کی صحبت کی اہمیت بیان فرمائی ہے چونکہ شیخ اور صاحب دل شخصیت طویل عرصہ تک نفسی قوتوں سے مارکہ آرائی کر کے اور عبادت و ذکر فکر کے مجاہدوں کے ذریعے نفس مطمئنہ کے مقام پر رسائی حاصل کر چکی ہوتی ہے اس کا دل ہمہ وقت متوجہ الاللہ رہتا ہے دنیا و سامان و دنیا اور مادی لذتوں اور حسن کی چیزیں اسے فرید دینے میں کامیاب نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ نفس کی قیامت برپا کرنے والی قوتوں کو محض فضل خداوندی سے شکست دے چکا ہوتا ہے اس لیے اس کی صحبت و مییت سے طالب و صالح کے راہ حق نفس کے پیدا کردہ وسوسوں حملوں اور نفس کی طرف سے دل کو زیر و زبر کرنے والے حربوں سے بڑی حد تک محفوظ ہو جاتا ہے اور صاحبان دل پر تمانت اور سکون و سکینت کی جو کیفیات غالب ہوتی ہیں ان کی صحبت سے طالب پر بھی ان کیفیات کا عقف غالب ہونے لگتا ہے صحبت کے ذریعے طالب کے نفس سے مطمئنہ کے سفر میں آسانی ہو جاتی ہے اور ذکر و فکر کے لیے دل جمعی پیدا ہو جاتی ہے معرفت کی رازدان شخصیت کی صحبت سے طالب کی وہ حالت ہو جاتی ہے جو سواری پر بیٹھنے والے مسافر کی کہ جسے سواری از خود منزل تک پہنچا کر دم لیتی ہے نفسی قوتوں کو مفتو کرنے والی صاحب دل شخصیت سے بینیاز ہو کر جو سفر ہوگا وہ خطرات سے پور ہوگا اس لیے کہ نفس کے درون خانہ جذبات کی ایک وسیع تر دنیا موجود ہے نفس کی قوتوں سے ناواقف فرد جذبات کے طوفانیں بلا خیز میں شدید الجھاؤ کا شکار ہو کر بلاخر راستے سے بھٹک جاتا ہے پھر علمیہ یہ ہے کہ راستے سے بھٹک جانے کے باوجود وہ اپنے آپ کو برحق سمجھنے لگتا ہے نفسی سے اس راہ گمراہی کو راہ حق کی صورت میں ظاہر کر کے دکھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے بہت شکریہ و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ